ہیلو گائز گوڈ مورننگ اور صبح ہو چکی ہے تو بچے جانے لگے سکول سکول کی تیاری کر رہے ہیں سیبل فٹا فٹ سے اڑ گئی ہے سیبل جلدی کرتی ہے تاکہ میں سکول سے لیٹ نہ ہو جاؤں سیبل بڑی شوق سے سکول جاتی ہے اور پھر جب آتی ہے تو پھر سیبل کا مو دیکھنے والا آتا ہے تو یہاں پر دیکھ لو میری بیٹی کتنی اچھی برش کر رہی ہے اور آپ سب کو گوڈ مورننگ بھی کرتی ہیں تو ابھی میں بناوں گی ان سب کے لیے مولی آل پرانتے ہج بنانے ہیں جیسے لگائیں گی تو ان کے لیے مولی آل پرانتے ریڈی ہوں گے تو پیئے دیکھ کے لیے زرادہ ان کی مووی بنا دی ہے وہ آلو کے پرانتے بن رہے ہیں آج بچوں کے لیے تو یہ میں آلو کے پرانتے بنا رہی ہوں اور میں نے بچوں کو فٹا فٹ اٹھ جو سر دیایں میمیمی سے مزیدار سے آلو کے پرانتے ہ bought تو ابھی دوسرے میں بناوں گے تو آپ کے ساتھ رہیے میرے ساتھی گز بھی دکھا اتنا گندہ نیچے سے ہوا ہے گز بھی دکھا یہ ہے موسیقی 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 پہلے چیلا تھا اور پھر میں نے اس کو کاتا ہے اور یہ نا اس کے اندر میں نے وہ ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اور اس میں میں نے نا ریڈ پاوڈر ڈالا ہے اور چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور ابھی چلتے ہیں ہم سی بل کو کھلاتے ہیں موسیقی 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 میرے کوئلہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا مرچین کس کو پوچھو ہی نام تو یہ کھانا تیار ہو چکا تھا تو کھانے میں جو بنایا تھا چکن چکن کا سالن اور ساتھ بنایا تھے ہم نے زیرے والی رائز بنائے تھے جو کہ بہت ہی یمی اور مزیدار بنے تھے تو بھوک زیادہ تھی کیونکہ گیس چلے جاتا ہے پھر جیسے گیس آتی ہے تو ہم فٹا فٹ سارے کام کرتے جل سے کھانا تیار کر لیتے ہیں اور سمجھو یہ جھٹ بٹ کھانا تیار ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے جھٹ بٹ سے بنا لیا اور اس کے ساتھ ہی سب کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی بچوں نے دکھا کہ ماما جلدی سے کھانا لیا تو پھر سارے بیٹ گئے تھے تو یہ ہے کیما کیما چکن کا کیما ہے بلکل میں نے ریڈی کر لیا آج بچوں نے کہا ہے کہ موموز بنیں گے تو میں نے سوچا کہ چلو ریسپی تو آپ سے شیئر کی ہے اس لئے میں نے پہلے سے تیار کر کے سب کچھ رکھا تھا بس میں بناوں گی اور یہ میں نے تیار کر کر رکھ لیا کیما چکن کا اس کے اندر شیمرہ میرچے ہے ایک اور ایک کیریڈ ہے جو میں نے بار ایک بار ہی کاٹ کر تو اس کو اچھے سے فری کر کر رکھ لیا تھا کیونکہ میرے بچوں کو ہاں مٹر بھی ہیں اور میرے بچوں کو سپائسی پسند ہے اس نے میں نے اس میں تھوڑا سا تیز مسالہ ڈالیا تاکہ یہ میرے سے تیسٹی سے مومو بنیں اور یہاں پر میں نے آٹا گون لیا ہے میرے دا میں نے گون لیا ہے وائٹ فلور اور یہیں بالکل سوفٹ سا گون ہے اس کے پر آئل لگا کے رکھ دیا ہے اب اس کی روٹی بل کر تو اس کے بنائیں گے موموز اور یہی ٹری ہے میری ایک لیٹ نہیں مل رہی تو یہ ڈھکن ہے میرا جو گربی ہمیں استعمال کیا جاتا ہے جب سالٹ کے پر رکھتے ہیں تو میں یہی پھلا ہاں یوز کروں گی یہ اس کے اندر سراخ ہے تو ہمیں سراخوں والا ہی بڑھتے ہیں چاہیے اور یہ ہے میرا اور یہ ہے کسی بھی کنٹرینر کا ڈھکن آپ لے لیں جو کہ موموز بنانے کے کام آئے گا تو ابھی میں روٹی تیار کروں گی آپ نے مرساہ دی بن رہا ہے اور ویڈے کو فل ووچ کر رہا ہے تو آپ نے اتنی بڑی روٹی بیل لے رہی ہے جتنی آپ کی سمجھ میں ہے جتنی بڑی بیل سکتے ہیں بیل لو اور یہ کنٹرینر کا ڈھکن ہے اس سے ہم لوگ ایسے بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی پوریاں تیار کر لیں گے دیکھو اور بن جائے گا چھیک ہے اور یہ دیکھیں اور جو ایکسٹر ہوں گا آپ نے اس کو اٹھا لینا دوبارہ کام آئے جائے گا اور اس طریقے سے آپ لوگوں نے چھوٹا سی پوریاں بڑھا لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہلکا سا اس کو اور بیل لینا ہے اس طرح سے اور اس کے اندر رہا بڑھا دیں گے ہم فیلنگ یہ بڑا سپون ہے اور اس طریقے سے ہم نے بند کرنا ہے یوں کر کے فولڈ کرتے جانا آپس میں ان کو ٹھیک ہے آپس میں ان کو فولڈ کرتے جانا ہے اور اگر پیچھے سے کھل جائے تو پھر دوبارہ فولڈ کر لیں اور اس طریقے سے آپ نے پھر اس کو میں نے گریز کر لیا تھا اوائل سے آپ نے یہاں پر رکھتے جانا ہے اور جب یہ ساری کور ہو جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کسی بھی کسی ہم نے اس کو پتیلے میں رکھا اور یہ دیکھ لیا آپ سارے یہ کمپلیٹ ہو کمپلیٹ نہیں ہوئے بہت سے اور بنانے ہیں مطلب کہ یہ والا جو راؤنڈ ہے وہ ہو گیا اب اس کو اندر رکھیں گے آپ لوگ جلدی سے میرے ساتھ آنا چاہے پانی گرم بند کر دیں یہ اچھے سے گرم ہو چکے اور یہ سٹیم ہے اور اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے اس کو اور اس کے اوپر رکھ دیں گے اس کو اور بس دعا یہ کر دیں گے یہ گرے رہی ٹھیک ہے اور اب اس کو کر دیں گے بند دس سے بندہ منٹ کے لئے اور یہ ہو جائیں گے ریڈی اور یہ دیکھیں آپ اوہ مائی گاڈ موموز بلکل ریڈی ہو چکے اب ہم ان کو نکال لیں گے اور ادیاد سے پکڑنے گرم ہے اور یہ اور نیچے والے بھی دیکھیں ریڈی ہو چکے تو ان کو بھی ہم ریشت کریں گے اور کیچپ کے ساتھ بچے انجوائے کریں گے تو جی فرینڈز موموز ڈن ہو چکے ہیں بچوں کی فرمائش پر بہت مشکل سے میں نے بنایا ہے ادر ویس ٹائم بلکل بھی نہیں تھا لیکن میں نے پھر بھی کہا ایک گیس سے ہوتی ہے ٹائم میں لیکن آج گیس بھی تھا اور ٹائم بھی تھا تو میں نے بنایا ہے موموز تو یہ دیکھ سکتے ہیں ڈن ہو چکے ہیں باقی تھوڑے سے بن رہے ہیں تو میں آپ کو کھا کر ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی تو اس کی ریسپی اس کی ریسپی میرے آپ کو مل جائے گی ویڈیوز میں آپ نے وچ کرنی ہے اور یہ دیکھیں جنہوں نے تو مجھے کہا کہ ہم نے آپ کے ہاتھ کے موموں کھا لیں ان کو تو بہت غصہ آدھ ہوگا میرے ویڈیو وچ کر کے لیکن آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں رات کے ساڑھے بارہ ہو چکے اس لئے میں اب کسی کو نہیں بھیج سکتی ہوں جس یہ میں ہی کھاؤں گے اور بچے انجوئے کریں گے جس کسی دن دن میں بناوں گے آپ لوگیں سب کے گھر میں بھی جاؤں گی اور یہ بھی شالمیت کھائے گی اور زینیدہ سو رہی ہے بھائی یمی یمی اور بہت مزیے کہ مومز ہے جی جی سے کھانے آج اور انجوئے کریں تمہیں لے گے آپ سے ہو تھوڑے دیر کے بعد تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر سارے مومز دن ہو چکے تھے کتنے اچھے یمی واو کتنا یمیا میں لگ رہے ہیں اور پھر سارے دن کر دیتے ہم لوگوں نے تو امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیا کریں کیونکہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بتانی پڑتی ہے تو جی جی سے مومز کھانے میرے ساتھ آجائیں اور انجوئی کریں اسی کے ساتھ بائی بائی ٹیک کیئر مجھے 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 ترشہ مجھے موسیقی